موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیلی کلکس سادہ اور آسان ریسپیوں کے ساتھ میں ہوں زبیر ملک تو دوستو آج ہم بنا رہے ہیں سوجی کا مکھٹی حلوہ بہت ہی مزیدار سا تو دوستو بنانا بھی بہت آسان ہے تو دوستو سوجی کے حلوے تو بہت طریقوں سے بنتے ہیں لیکن یہ حلوہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بننے والا ہے تو دوستو آپ بھی ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں تو میں نے ایک کپ کا ناپ لے لیا ہے دوستو یہ میرے پاس ایک کپ جو آئل ہے اسی کپ سے میں نے ایک کپ سوجی لے لی ہے ایک کپ میں نے چینی کا لے لیا ہے اور دو کپ میں نے لے لیا ہے دودھ کے تو دوستو چینی اور سوجی سے زیادہ ایک کپ دودھ لینا ہے جیسے کہ میں نے ایک کپ چینی ایک کپ سوجی اور دو کپ دودھ لیا ہے تو سوجی کو ہم دودھ میں مکس کر دیں گے اور اسے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک تاکہ سوجی جو ہے وہ ہماری اچھی طرح سے پھول جائے تو یہاں پہ سوجی میں ہی میں چھوٹی الہچی ڈال دیتا ہوں ہری الہچی تو یہاں پہ میں ایک کپ آئل جو ہے وہ میں کڑاہی میں ڈال دوں گا میرے پاس نان سٹک کڑاہی ہے آپ دوسری بھی لے سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں چینی ڈال دیتا ہوں اور چینی کو اچھی طرح سے میلٹ ہونے دیتے ہیں چینی گھی میں ہی میلٹ ہو جائے گی مکس ہو جائے گی تو دوستو چولے کی آگ جو ہے اسے ہلکا رکھیں گے تیز نہیں کریں گے کیونکہ تیز کیا تو چینی ہماری جل جائے گی تو چینی کو سلو آگ پہ ہی میلٹ کریں گے تو دوستو یہ دیکھیں چینی ہماری براؤن ہو جکی ہے تھوڑا سا اسے اور براؤن کریں گے میلٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کر لیں گے اور یہاں پہ میں سوجی اور دودھ ڈال دیتا ہوں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں بلکل ایک جان کر لیں گے دوستو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے گلٹی وغیرہ بلکل نہیں رہنی چاہیے چینی میں ہم بلکل اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو دوستو آپ نے اپنا ہاتھ بچا کے دودھ اور سوجی اس میں ڈالنی ہے گھی میں کیونکہ گھی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اتیاط ضروری ہے تو لیجئے دوستو میں نے اچھی طرح سے دودھ اور سوجی مکس کر لی ہے اور یہ دیکھیں یہ براؤن ہو چکا ہے تو اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے پکائیں گے بہت اچھے طریقے سے بھونیں گے اور یہ دیکھیں یہ ربڑ سا جو اس کا ٹیچر ہے یہ ہی اس کی لذت ہے اور یہ بہت ہی مزے دار سا لگتا ہے کھانے میں تو دوستو آپ نے اس کی بھونائی جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے بلکل اور گھی جو ہے وہ ہمارا ایک کپ سے بھی بچ جائے گا تو ہم وہ نکال لیں گے یہ دیکھیں حلوہ ہمارا آگے سے بہت زیادہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو تھوڑی دیر اسے اور پکائیں گے اور یہ جو ہمارا ایکسٹرا گھی ہے دوستو یہ میں نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لیا ہے پیالی میں کٹوری میں یہ دیکھیں تو جو گھی بچا ہے اس میں ہم اسے اور پکائیں گے تھوڑی دیر یہ دیکھیں یہ ربر سی جو ہے یہ دیکھیں کس طرح سے یہ تیار ہے تو دوستو یہ تیار ہے نیچے اتار رہتے ہیں تو ایک ڈش میں میں نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ کٹے ہوئے بدام پستہ ہیں دوستو یہ اوپر لگا دیں گے ہمارا مکھٹی حلوہ بہت ہی مزے دار سا دوستو تیار ہوا ہے یہ دیکھیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تو دوستو دیکھتے رہیے ایسی ہی مزے دار سی ویڈیو اور بناتے رہیے اور مزے سے کھاتے رہیے اللہ آپ کو ڈھیر خوشیاں نصیب فرمائے دعاؤں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگہ بان مجھے دوستون